سری سچدانن سدگرو سری سائنات مہاراج کیجئے آج ہم آدھائی چوئیس کریں گے سروتاؤں سیونتییں کیسے کرپا کر کے پورا سنیں سری سائن بابا کہا سیونت چنے کی لیلا صدامہ کی قطعہ تیادی کے بارے میں ہم اس ادھائی میں پڑھیں گے اگلی ادھائی میں ہم مکویسیوں کا ورنان ہوگا ایسا کہنا ایک پرکار کھائی انکار ہے جب تک انکار سدگرو کے چرنوں میں ارپیت نہ کر دیا جائے تب تک ستے سفروق کی پراپتی سمبھو نہیں ہے یدی ہم نیری بھیمان ہو جائیں تو سفلتا ہمائی عوصے ہی ملے گی سری سائن بابا کی بھگتی کرنے سے اہک تتا ادھائی دونوں پدارتوں کی پراپتی ہوتی ہے اور ہم اپنی مول پرکرتی میں سیدھر تب رابط کر سانتی اور سوک کے ادھیکاری بن جاتے ہیں اتیم و مقصوں کو چاہیے کہ وہ آدھر سعید سری سائن بابا کی لیلاؤں کا سرون کر ان کا نامن کریں یدی وہ اسی پرکار پیتن کرتے رہیں گے تو انہیں اپنے جیون دھے تتا پرمانند کی سہج پرابطی ہو جائے گی پرائے سبھی لوگوں کو حاسے تو بہت پریئے ہوتے ہیں پرنتو سویم کوئی بھی حاسے کا پاتر نہیں بننا جاتا اس ویسے میں بابا کی پتتی بڑی ہی بھی چترتی منو بینو جب بھاپورن ہوتا اور اتیمنو رنجکت تھا سکسا پرد ہوتا تھا اس لئے بھگتوں کو یدی سویم حاسے کا پاتر بھی بننا پڑتا تھا تو انہیں کوئی اپتی نہ ہوتی تھی ہمار پنت بھی اپنا ایک ادھارن پرستود کرتے ہیں ایک بات سیڑی میں بجار ہر ایک رویوار کو جیسے لگتا ہے اس رویوار کو بھی ویسے لگا ہوا تھا نکٹورتی گھاؤں کے لوگ آ کر وہاں راستوں پر دکانیں لگا کر اپنا سمان بیشتے دوبہر کے سمیں مسجد لوگوں سے تھسا تھس بھر جایا کرتی تھی پرنتو رویوار کے دن تو لوگوں کی اتنے ادھیک بھیڑ ہوتی تھی کہ پرائے دم ہی گھٹنے لگتا تھا ایسے ہی ایک رویوار کے دن سری ہمار پنت بابا کی سیوہ کر رہے تھے ساما بابا کے بائیں اور وامن راو بابا کے دہینیوں تھے اس اب سر پر سریمان بوٹی صاحب اور کاکہ صاحب دکست بھی وہاں پستی تھے تب ساما نے ہشکر انہ صاحب سے کہا دیکھو تمہارے کوٹ کی بہاں میں کچھ بھونے ہوئے چنے کے دانے لگے ہوئے تو ایسا کہہ کر ساما نے ان کی بہاں کو چھوا اور جہاں کچھ چنے کے دانے ملے تب ہمار پنت نے اپنے بائیں کو نہیں سیدھی کی تو چنے کے کچھ دانے لڑک کر نیچے گر پڑے جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اٹھائے بھکتوں کو تو ہاتھ سے کا ویسے ہی مل گیا اور سبھی اشچرے چنے ہو کر بھانتی بھانتی کے ارمان لگانے لگے پرنتو یہ کوئی نہ جان سکا کہ چنے کے وہ دانے کہاں سے آئیں اتنے سمیں تک اس میں کیسے پھسے رہے اس کا سنتوس جنگ اتر کسی کے پاس نہ تھا پرنتو اس رہیسے کا بھیج جاننے کے لیے ہر کوئی اچھک تھا تو بابا کہنے لگے اس ہمار پنت کو ایک آنٹ میں کھانے کی بہت بری عادت ہے آج بجار کا دن ہے اور یہ چنے کھاتے کھاتے ہی یہاں آیا ہے میں تو اس کی آتنوں سے بھلی بھانتی پرچیت ہوں یہ چنے میرے کتھن کی ستیتا کے پر تیک ہے اس میں اسچرے کی بات کیا ہے ہمار پنت نے جواب دیا بابا مجھے کبھی بھی اکیلے میں کھانے کی عادت نہیں ہے پھر اس پرکار کا دوست آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں ابھی تک میں نے شیڑی کے بجار کی اور ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ہے آج کے دن تو میں بھول کر بھی بجار نہیں گیا تب یہ کھانے کی بات تو دور ہے بھوجن کے سمیں بھی جو میری نکٹ ہوتے ہیں تب انہیں ان کا اچھیت بھاگ دے کر ہی میں بھوجن کرتا ہوں بابا بولے تمہارا کتھن سکتے ہے پرنتو جب تمہارے سمیں بھی کوئی نہ ہو تو تم کر ہی کیا سکتے ہو اچھا بتاؤ کیا بھوجن کرنے سے پورا تمہیں کبھی میری یاد آتی ہے کیا میں سدا تمہارے اس ہاتھ نہیں پھر بھی تم پہلے مجھے بھوجن ارپن کیوں نہیں کرتے بابا نے اس گھٹنا سے سکسہ دینی چاہیے کہ اس تھوڑا اور جو دھیان دے کر سوچو اس کا سرانس یہ ہے کہ اندریاں من اور بدد پدارتوں کو رسا سواد کرنے سے پورا بابا کو سدا یاد کرنا چاہیے ان کا سمرن کر ارپن ایک ودی ہے اندریوں کی وصے پدارتوں کو چھنٹا کو تیاک کیے بینا کبھی رہی نہیں سکتی ان پدارتوں کو بھوج سے پورا اس ور کو ارپن کر دینے سے اس کی اشکتی سبھاتے نشت ہو جاتی ہے اسی پرکات سمست اچھائیں کرود اور ترسنا دی کوپو رتیوں کو پہلے اس ورپن کر گروہ کی اور موڑ دینا چاہیے یادی اس کا نتہ بھیاز کیا جائے تو پرمیسور تمہاری کوپو رتیوں کے دھمن میں سہائق ہوں گے ویشیوں کے رسا سواد کے پورا وہاں بابا کی اپستی دیکھا جہاں نوستے رکھنا چاہیے تب ویشیوں بھوک کے بھوکت ہیں یا نہیں ہے پرسند اتپن ہو جائے گا اور آچرن میں صدہار ہوگا اس کے فلسوروں گروہ پریم میں وردیت ہو کر سودھ گیان کی پرابتی ہو جائے گی جب اس پرکار گیان کی وردی ہو جاتی ہے تو دیہک ودی نشت ہو کر چتنے میں لین ہو جاتی ہے وستت ہے گروہ اور ایسور میں کوئی پریتکتب نہیں ہے اور جو ان سے بھن سمجھتا ہے وہ نیرائی اگیانی ہیں اسے ایسور درسن بھی درلب ہے اس لئے سمجھت بھید بھاؤں کو بھلا کر گروہ اور ایسور سے کو کبھی الگ نہیں سمجھنا چاہیے اس پرکار گروہ سیوہ کرنے سے ایسور کرپا پرابت کرنا بلکل ہی آسان ہے اور وہ ہی ہمارا چت سدھ کر ہمیں آتوانوں بھتی پردان کریں گی سارانس یہ ہے کہ ایسور اور گروہ کو بنار پڑھ کیے بینا ہمیں کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے اس پرکار افیاس کرنے سے بھکتی میں دن پرتی دن وردھی ہوتی جائے گی پھر بھی سائن بابا کی منہور سگن مورتی صدہیو آنکھوں کے سمک رہے گی جس سے بھکتی وراغی اور موکس کی پرابتی ہو جائے گی دھیان پرگار کرنے سے سدھا اور ایسور کی ایسور کی وشن رتی ہو جائے گی اور سنساری کی وشیوں کا کارسن سوٹیں نشت ہو کر چیت کو سکھ اور سانتی پرابت ہوگی اپیوکت گھٹنا کرتے کرتے ہمار پانت اسی پرکار کی صدہمہ کی گتھا یاد آگئی اور اوپر ورنیت نیموں کی پشٹی کرتی سری کرشن اپنے جیشت بھراتہ بلرام تحت اپنے سہپاٹی صدہمہ کے ساتھ ایک بار سندیپنی آسرم کے میں رہ کر ادھیان کر رہے تھے ایک بار کرشن اور بالارام لکڑیہ لانے کے لئے جنگل میں گئے سندیپنی ریشنی کی پتنی نے صدہمہ کو بھی اسی کاریوں کے نمیت بن بھیجا تھا تھا تینوں ویدھارتیوں کو کھانے کے لئے کچھ چنے صدہمہ دوارہ بھیجے جب کرشن اور صدہمہ کی بھینٹ ہوئی تو کرشن کہنے لگے دادا مجھے تھوڑا جل دیجئے پیاس بہت لگ رہی ہے صدہمہ نے کہا بوکھے پیڑ جل پیناہانی کارک ہوتا ہے اس لئے پہلے کچھ تیروش رام کر لو صدہمہ نے چنے کے سمبند میں کوئی چرچہ نہیں کی اور نہ ہی کرشن کو ان کا حصہ دیا کرشن تھکے ہوئے تو تھے اس لئے صدہمہ کی گود میں اپنا سیر رکھ کر وے نندرہ میں مرگ ہو گئے تب ہی صدہمہ نے اوستر پا کر چنے چوانا سرو کر دیا اسی بیچ میں اچانک کرشن پوچھ بیٹھے دادا تم کیا کھا رہے ہو یا کڑکڑ کی دھونی کیوں آ رہی ہے صدہمہ نے کہا یا کھانے کی چیز یہ کیا ہے میں تو تھنڈ سے کھاں پڑا ہوں اس لئے میرے دانت کڑکڑ بج رہے ہیں دیکھو میں اچھی طرح سے وشنوں سے سستنام کا اچارن بھی نہیں کر پا رہا ہوں یہ ہے سن کر انتریامی کرشن نے کہا دادا میں نے ابھی سپنے میں دیکھا ہے کہ ایک آدم دوسرے کی چیز کھا رہا ہے اب جب اس سے اس وشنے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو دھول کھا رہا ہوں تب پرسند کرتا نے کہا ایسا ہی ہو دادا یہ تو کیول سپن تھا مجھے تو پتا ہے تم میرے بینا ان کا ایک دانہ بھی نہیں کھاپتے پرنتو شرم سے وشیبھت ہو کر میں نے تم سے ایسا پرسند کیا تھا یا دی سودھامہ کو تھوڑا سا بھی یہ بھاس ہوتا کہ کرشن بھگوان ہے تو اس مہاتی آچرن کبھی نہ کرتے کرشن کے لنگوٹی آئیار ہوتے ہوئے سودھامہ نے اپنا سیس چیون دریدرتہ میں وطیت کیا پرنتو کیول ایک مٹھی روکھے چاول جو کی ان کی پتنی نے سری کرشن کے لئے بھیجا تھا وہ اسے پا کر ہی پرسند ہو گئے اور بدلے میں سودھامہ کو سونے کی نگری پردان کر دی جو دوسروں کو دیئے بینے کانت میں کھاتے ہیں انہیں یہ کتھا سرے بھی یاد رکھنی چاہیے سروتی بھی اسی عمد کا پرتی پادن کرتی ہے اور پرتم عیسور کو ارپن کر کے تطھا اچھٹ ہو جانے کے اپران تھی اسے آپ گرہن کر یہی سکسہ بابا نے دیئے جب سری ہمارپند اب دوسری قطعہ کا ورن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا نے سانتی ستھاپنا کا کارے کیا دامودار گھنسیام بابرے اپنام انہ چنچنی کر بابا کے بھاک تھے وہ سرل، سدھرڈ اور نربک پرکرتی کے ویعتی تھے وہ نیڈرتہ پروک سپسٹ بھاسن کرتے اور ویوہار میں صدیب نگد نرائن سے تھے یکپی ویوہارک درشتی سے وہ روکھے اور ایسیسن پرتیت ہوتے تھے پرنتوں انت کرن سے کپڑھین اور ویوہار کو سلتے اسی کارن بابا نے انہیں ویسیس پریم کیا سب ہی بھکت اپنی اپنی چھنسار بابا کے انگ کو دبا رہے تھے کوئی ٹانگوں کو کوئی ہاتھوں کو کوئی ان کے شرک کو کوئی پیٹ کو دبا رہا تھا دوسری اور ایک ورد ویدوہ بھی ان کی سیوہ کر رہی تھی جن کا نام وینو بھائی کول کوز لگی تھا بابا انہیں ماں کہہ کر بلاتے تھے اور انہیں لوگ انہیں موسیب آئی بھی ایک سودھ حریدے کی ایک ورد میں ہی لاتی بے اس سے من دونوں ہاتھوں کے انگلیاں ملا کر بابا کے سریر کو مسل رہی تھی جب بھل پر وقت ان کا پیٹ تباتی تو پیٹ اور پیٹ پرائے ایک ساؤ ہو جاتا بابا اس تباو کے قرآن کبھی یہاں سرک رہے تھے کبھی وہاں سرک رہے تھے انہ دوسری اور سیوہ میں ویست تھے موسیب آئی کا سر ہاتھوں کا پرچالن کریا کے ساسن نیچے سے اوپر کی اور جا رہا تھا جب اس پرکار دونوں سیوہ میں جھوٹے ہوئے تھے تو انیا حسی موسیب آئی کا مک انہ کے عطی نزدیک آ گیا موسیب آئی بھی نودی پر کرتی کی تو تھی اور تانہ دے کر انہ کو کہنے لگی آرے دیکھو بابا یہ انہ کتنا برا ویکتی ہے اور یہ ہے میرا چمبن لینا چاہتا ہے اس کے بھال تو سفید ہو گئے ہیں پرنتو میرا چمبن کرنے میں سے اس بلکل بھی سرم نہیں آگا یہ حسن کرنہ کرو دید ہو کر بولا تم کہتی ہو میں بڑھا اور برا ویکتی ہوں کیا میں مو رکھوں تم خود ہی مجھے چھیڑتی اور مجھے جھگڑا کر رہی ہو وہاں پس تھی سب لوگ اس ویوا ویواد کا اند لے رہے تھے بابا کا پیار تو دونوں پر تھا اس لئے انہوں نے کسلتا پروک ویواد کا نمٹارہ کر دیا یہ پریم پروک بولے آرے انہ ویارتی کیوں جھگڑا کر رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا چمبن کرنے میں دوسری کیا ہے بابا کے سبدوں کو سن کر دونوں سانت ہو گئے اور سب اوپر تھے لوگوں نے جی بھر کر تھا حق کا مار کر بابا کی منودکان اند لیا بابا بھکتوں کو ان کی چھنساری سیوہ کیا کرنے دیا کرتے ہیں اور اس ویسے میں کسی پرکار کا حس تک سیف انہیں سہن نہیں تھا ایک انہیں افسر پر موسی بھائی بابا کا پریم پوروق بھل پوروق پیٹ مسل رہی تھی جسے دیکھ کر در سکن ویرگ ہو کر موسی سے کہنے لگے ماں کرپا کر کے دھیرے سے ہی پیٹ دواؤ اس پرکار مسلنے سے تو بابا کی آنٹنیاں اور ناڑیاں ہی ٹوڑ جائیں گی اب ہی وہ تو اپنی بات پوری ہی نہ کر پائے تھے کہ بابا اپنے آسن سے ترنت اٹھ بیٹھے اور انگارے کے سمان لال آنکھوں پر کرود ہت کرتے ہوئے انہوں نے ایک سٹکہ اٹھا لیا اور سٹکے کا ایک چھوڑ پکڑ کر نابی میں لگایا اور دوسرا چھوڑ پاس والے کھمبے کے اور لگا کے اسے پیٹ سے دھکا دینے لگے سٹکہ دو یا تین پھٹ لمبا تھا اب ایسا پرتیت ہونے لگا کہ وہ بابا کے پیٹ میں پرویش کر جائے گا لوگ دھر گئے اور اب پیٹ فٹنے ہی والا ہے اب بابا اپنے ستھان پر دیڈ ہو رہا تینت سمیب ہوتے جہا رہے تھے اور پرتیسان پیٹ فٹنے کی آزنکہ ہو رہی تھی سب ہی کنکر تبویہ مڑھ ہو رہے تھے وہ اسٹرے چکیت اور بھہبیت ہو کر ایسے کھڑے تھے مانو گونگو کا سمدائے ہو یا تھا تمہیں بھکتگنوں کو سنکیت کیا موسی بھائی کو اتنا ہی تھا کہ وہ سہج ریتی سے سیوہ سرسہ کرے کسی کی اچھا بابا کو کچھ پھل جانے کی بلکل بھی نہیں تھی بھکتوں نے تو یہ کارے کے ولسٹ بھاونہ سے پریریت ہو کر کیا تھا پرنتو بابا اپنے کارے میں کسی کا ہستا کسیپ کن ماتر بھی نہیں ہونے لینا چاہتے تھے بھکتوں کا سرے ہو رہا تھا کہ سب بھاونہ سے پریریت کارے درگتی میں کیسے بدل گیا اروی کیول درسک بنے رہنے کے اطرق طور کیا کر سکتے تھے بھاگ گیا بس بابا کا گصہ سانت ہو گیا اور انہوں نے سٹکا چھوڑ دیا اور وہ پن آسن پر ورازمان ہو گئے اس گھٹنا سے بھکتوں نے سکسا گرہنے کر لے کہ اب دوسروں کے کاروں میں کبھی ہستا کسیپ نہ کریں گے اور سب کو ان کی اچھا ہمسار ہی بابا کی سیوہ کرنے دیں گے کیول بابا کی سیوہ کا ملے ہی آنکنے میں سمرت ہیں سری سدگرو سری سائین آتھم پورن بھاکتو ادھائے چوویس محب جے سچدانن سدگرو سری سائین آجی مہراج کی جے